خدا رکھے آج خدا کلام کی قدرت کو ظاہر کرنے والا خدا رکھے کلام کی قدرت کے ساتھ بولنے والا اللہ علیہ ویڈا امال کی کتاب پائبل مقدس میں سیجھ دیکھو اور اس کا پہلا بات ہے بہت خاص دل جیسا کہ آپ دیکھو ہے یہاں کیا لیکن کتنے پاک سکتے ہیں کونسی ہیڈ ہے آج بیدے پینلی گوست بیدے پینلی گوست یہ عید بڑی خاصل خاص عید ہے اور یہ یسو مسیح کے وعدے کی تکمیل اور جو یسو کو نہ جان سکے اور یسو کے وعدوں کو بھی نہیں جان سکتے جن کی زندگیوں میں یسو مسیح کی پہچان نہیں ہے اور ان کی زندگیوں میں اس کے وعدے اس کے کلام کی کوئی پہچان نہیں ہے لکھا ہے کہ پینلی گوست جب پائبل مقدس کا یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو یہ لفظ یونانی زبان سے لیا گیا جس کا مطلب ہے پچاسمہ دن پینلی گوست کا مطلب کیا ہے پچاسمہ دن پانچ پینٹا کہا جاتا ہے یونانی کے اندر پینٹا پانچ کو کہا جاتا ہے تو پچاسمہ دن جو گنا گیا یسو مسیح کے جیوٹ لے کے بعد عید فسا کے بعد تو اس دن جو عید منائی گئی اس کو عید کانٹی کوستہ ہو جاتا ہے اور اسے روح القدس کے نزول کا دن بھی کہا جاتا ہے عمال کی کتاب کا پہلا باپ ہے اور اس کی آٹھویں آیت ہے اور یہ سامنے درج ہے اور کنام مقدس نے یوں لکھا ہے لیکن لیکن انہیں سارے بولتا ہے بولوگے لیکن لیکن جاتا حلقورس تم پر ناظر ہوگا ناظر ہوگا تو تم قوت پر ہوگے روح القدس کے نازل ہونے سے کیا پاؤگے روح القدس کے نازل ہونے سے کیا پاؤگے روح القدس کے نزول سے کیا ملے گی قوت ملے گی کن کو تم کو کنام کن سے کیا جارہا ہے کون قوت پائے گا تم قوت پاؤگے لیکن قوت کب پاؤگے جب روح القدس پاؤگے روح القدس کے بغیر قوت نہیں ہے تو جب قوت پاؤگے اور یعنی شرم اور تمام یہودیہ اور سامنیہ میں بان کے پہلے حدے ہیں یعنی شرم ایک ہاتھ ہے یہودیہ ایک ہاتھ ہے سامن کیا ایک ہاتھ ہے لیکن اب ہاتھ نہیں رہی ہے اب کیا ہے اب زمین کی انتہا تک میرے گواہ دہوں گے اللہ علیہ یہ گواہ دہتے ہیں روح القدس اس لیے دیا گیا ہے روح القدس پاؤگے تو میرے گواہ اگواہ نہیں کہیں گواہ پرندے چکر اگواہ ہی ہو گئے رہے ہیں پتہ ہی کہتے نہیں کر گئے رہے ہیں اگواہ نہیں ہونا اب بلیس نے بلیس نے اس کو اگواہ کر لیا ہے لابد نہیں پید لیکن وہ خدا ہونی یسوس نے کیا کلام کیا ہے تم میرے گواہ عید کا مطلب ہی عید زبان میں گواہی ہے جب لفظ عید لگ جاتا ہے تو عید کا مطلب ہے گواہی جب ہم خدا کی عید بناتے ہیں سانوے ہی پتہ ہے کہ عید بڑھا دیں سانوے ہی پتہ ہے عید اس طرح ہے اے ہی پتہ ہے نوے کبڑے بکالو کچھ زردہ بنا لو کچھ بریانی بنا لو کچھ شاہ بنا لو یا کوئی کھٹے میٹھے جوس کھا پی لو اے عید سانوے ہی پتہ ہے میرے گواہ یسوس کی جس کی ہی رہے وہی گواہی یہاں لکھا ہے قوت والے گواہ پھلے پھلے نہیں اپنا نہیں پتہ دیکھیں قوت والے گواہ جب رہن کچھ نازل ہوگا تو تم قوت پھاؤگے لوگوں کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ رہن کچھ ہے کیا لوگ رہن کچھ کو پھل سمجھتے ہیں نعمت سمجھتے ہیں تاثیر سمجھتے ہیں رہن کچھ کوئی نعمت نہیں ہے رہن کچھ کوئی پھل نہیں ہے رہن کچھ کوئی پاسیر نہیں ہے بلکہ لکھا ہے کہ قناہ میں قناہ کا روح قناہ کی روح کہاں جبش کرتی تھی پھالیوں کی صدا پر پھال جانتا نہیں ہے پھال جبش نہیں کرتا پھالیوں کی صدا پر تاثیر جبش نہیں کرتی نعمتیں جنبش نہیں کرتی بلکہ کھنا کا روح کیا کرتا ہے پھالیوں کی صدا پر جنبش کرتا ہے روح قصر چلتا ہے جب ہننیا اور سفیرہ نے پلارٹ پیس میازی ہونا رن ملکے اور وہ پلارٹ کی جو قیمت تھی انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اس قیمت کو نہ کر خدا کے حضور رکھیں گے خدا کے خادموں کے حضور رکھیں گے لیکن بعد میں ان کے دل میں لال اچھایا جیسے آج بہت سارے ہیں خدا نے کہا ہے کہ تُو اپنی دائیہ کی زخیرہ خانہ میں لالا لیکن جو ہاتھ چکرہان دیئے وہ نیت بدل جانے دیئے اور پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب وہ گئے ہیں اور کہلے شہر گیا ہے پھر بیوی گئی ہے تو انہوں نے پدرس نے کہا کیا کہ تم نے اتنی ہی قیمت میں پلارٹ بیچا ہے تو انہوں نے کہا ہاں تو پدرس نے کہا تم نے روح قصر سے جھوٹ کیوں بولا پہلے پانیوں کی صدا پر چل رہا ہے اب روح قصر سے سن رہا ہے تم نے روح قصر سے جھوٹ کیوں بولا میرے ساتھ ساتھ میں اب میرا ساتھ میں بہجت مزید فریش ہو گئے کہا نہیں 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 ناغنگا رہنا بولیں یہ تو کلام عمل میں آئے گا جو بولتا نہیں ہے اس کی زندگی میں کلام کام نہیں کرتا آمین آمین پدرس نے اس سے کہا کہا کہ تم نے روح قصر سے جھوٹ کیوں بولا روح قصر سنتا ہے اور مکاشوہ کی کتاب پہ کب ساتھ قلیسیوں کو قد لکھے گئے ہیں پر لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کے روح قلیسیوں سے کیا بھرماتا ہے روح قصر کوئی پھائی نہیں ہے تاثیر نہیں ہے نعمت نہیں ہے پاک کے کوئی شخصیت ہے جو زندہ خدا ہے روح قصر کو کھانا ہے روح قصر بولتا اور سنتا ہے اس لیے اس چیز کی فہچار پانی ہے کہ روح قصر ہے کیا تو یہاں لکھا ہے کہ جب روح قصر نازل ہوگا تو تم قوت بھاؤ گے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوسی کے آسمان پر ربھائے جانے کے بعد یسوسی ان کو چالیس دن تک نظر آتے رہے اور پھر ادھے سام کے بعد وہ جب آسمان پر ربھائے گئے ہیں تو ان سے کلام کر کے گئے ہیں کہ جب پر تمہیں عالمِ بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم کیا کرنا ٹھہرے رہنا کتھے ٹھہرنے اے 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 تو آگے پھڑے جا دے ٹھہرنا کتھے اپنے کا ہی ٹھہرے نے لکھے یروشلم میں یروشلم خدا کا گھر ہے یروشلم میں حیکل ہے یروشلم میں دعا کرنے کی جگہ ہے یروشلم میں خدا کا مسکن ہے خدا کے گھر میں ٹھہرنا ہے اپنے نہیں روحن کو سپنا کی حسنی میں اُترتا ہے پاکیزگی کی حالت میں اُترتا ہے سچائی کی حالت میں اُترتا ہے تو لکھا ہے کہ ایک سو بیس کی جماعت وہ جماعت کتنے کی تھی ایک سو بیس کی جیل ایک سو بی نہیں چاہت نیشتہ ایک سو بی نہیں چاہت تعلیمہ ایک سو بیس نہیں تھی خیال ایک سو بیس نہیں تھے روحنہ ایک سو بیس نہیں تھی کہ بچھی کچھ چار سو بی ہی نہیں تھی ایک سو بی ایسا نہیں چار سو بی بچھ کوئی نہیں س owners سمجھتونے چار سو بی چونتے میں چار سو بی میل میں جانتے ہیں ایک سو بھی چار سو بی نہیں پڑھتا ہے چکہ جو جھوٹا ہے وہ کس سے ہے کہ بریس سے بھی اور بریس جوٹوں کا باپ ہے چار سوگی نے ساری دیاڑی کم کم بھی بہ لیتا پتہ نہیں کی کی بہ لیتا شامی بیگنے خدا ود فلمان گے نہیں آتے منہو روح دے لے جو سارا کچھ بھرا ہوا ہے نا اندر وہ ہی ہے ٹی وی آنے نہیں جناب دا ٹی وی ضرور ہو سکتی ہے پر روح الکس نہیں راب دا ٹی وی میں جو رہی تھی روح الکس حضوری میں ہے روح الکس جھکنے میں ہے لکھا ہے کہ تم قوت پاؤ گے اور پھر میرے گوا بنو گے ہمیں خدا نے روح کسی خاص مقصد کے لیے دیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مسیحوں کے تین تین خدا ہیں یہ روح کو بھی خدا مانتے ہیں یہ بیٹے کو بھی خدا مانتے ہیں یہ باپ کو بھی خدا مانتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کی پہچان دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں شرک بھی دو حالتے ہوتی ہیں شرک جلی اور شرک کھفئی جو شرک جلی ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ ایک جہادہ مسالہ بنایا کہ ایک بھی اس نے چھوڑا دیتا اور وہ ذرا سرکی چھوڑی لا دیتی کو لپی روپی کانتی تھی کیوں کو کھلا دیتا یہ شرک جلی ہے اور ایک شرک کھفئی ہے جس کا مطلب ہے کسی شخص کو کسی انسان کو خدا کی مانت مان لینا یعنی مرشد مان لینا ہاتھ بھی ملایا کہ پہلے ہاتھ بھی مان لینا اور ایساں مات لینا مرشد مان لے ٹھیک ہے جا رہے لے اینجن ہا ہے پہ انجن ہاں طرحی بھی کانت بھی کھنی مان stuffs ٹھیک ہے شرک کھفئی ہے کہ کسی انسان کو خدا کا درجہ دیتا لیکن ہم جس روح القدس کو خدا مانتے ہیں وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ شرک نہیں ہے شرک یہ ہے کہ خدا میں پاہر سے کچھ بھی لایا جائے لیکن جو خدا کے اندر سے نکر رہا ہے وہ وہو خدا ہے پیٹا بھی خدا ہے باپ بھی خدا ہے روح بھی خدا ہے کیونکہ یہ نور میں سے نور ہے کلام میں سے کلام ہے روح میں سے روح ہے اور خدا میں سے خدا ہے جب وہ خدس تم پر نازل ہوگا تو تم موت پاہوگے اللہ اللہ میری شکر بزاری میری شکر بزاری تو روح القدس خدا نے ہمیں دیا اور کہا کہ تم پھیلے رہنا زمین کے اوپر جتنے بھی مذارب ہیں ان کے جتنے بھی بانی آنے دین ہیں حادی آنے دین ہیں رہبر ہے لیڈر ہے سعفرا ہے رسول ہے نبی ہے پیگمبر ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے جو پیچھے احراری شکر تعلیم والے وہ یتیم ہو جاتے ہیں لیکن یہ واحد دین مسیح ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ اپنی باری ایک مدبار بے چھوڑا جو اپنے تب تمہارے ساتھ رہے گا اللہ علیہویہ روحل قدس تم پر نازم ہوگا تو تم روحت بار ہو تو اس کا مطلب ہے یہ پھیر میں آج آپ پر کھول دیتا ہوں جس کے پاس روحل قدس نہیں ہے وہ یتیم ہے سمجھے نا کہ نہیں وہ یتیم ہے روحل قدس کے بغیر کلیسیہ یتیم ہے روحل قدس کے بغیر مقدسین یتیم ہے روحل قدس کے بغیر ایماندار یتیم ہے ناستواز یتیم ہے چنے ہوئے یتیم ہے لیکن جب روحل قدس ہے تو وہ ہماری باپ کی طرح رہنمائی کرتا ہے وہ ہمیں پالتا ہے اور یہ ایک دور تھا ایک دور تھا کہ باپ خود پا خود کلام کرتا تھا روحل جیسے موسیٰ سے کلام جس نے کیا یہ ہوا خدا لیں اس کے بعد ایک وعدہ کیا گیا کہ یسیٰ کے طرح سے ایک کمپل نکلے گی یسیٰ کی پیشن کوئی کوئی کی گئی یسیٰ مسیح دنیا میں آئے اور کب یسیٰ مسیح چلے گئے تو یسیٰ نے بھی ایک وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ کس کے بارے میں کیا ہے روحل قدس کے بارے میں یہاں جو روحل قدس پہلے کہا جاتا ہے پہلے بھی نازل ہوتا تھا وہ وقتی طور نبیوں پر بھی آتا تھا ممسووں پر بھی آتا تھا خادموں پر بھی کہنوں پر بھی آتا تھا لیکن وہ وقتی آتا تھا وہ وقتی طور انہیں کیا دیتا تھا دوبت دیتا تھا وہ ان کے ساتھ صدا نہیں رہتا تھا لیکن یہاں لکھا ہے کہ ایسا روحل قدس یوہنہ کے جی اس کے چودرے باپ میں جو تمہارے ساتھ اب برکہ کرلے گا یہ وقتی نہیں ہے دو سو پتالیس عیسیٰ میں مانی نام ایک شخص نے مانی نام اس کا نام تھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں روحل قدس ہوں اس نے کیا دعویٰ کیا کہ میں فارقلیت روحل قدس ہوں دو سو پیادیس عیسیٰ میں اج سے کھارہ سو سال پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں روحل قدس ہوں جس کا یسوسی نے وعدہ کیا میں آنے والا ہوں اور ادی ادنا بھی مانی مات سکری بہماری بھی ماتی گئی اسی جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں روحل قدس ہوں اور اس کے کچھ پیروکار ہو گئے اس نے تعلیم بھی شروع کر دی اور ایک نئی جماعت بنائی اور بعد میں جب وہ اس کی جماعت اور اس کی تعلیم مددی ثابت ہوئی تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ اسی جیل کی اندر پڑا ہوا سڑتا رہا اور مر گیا اور اس کا یہ دعویٰ بھی اس کے ساتھ مٹ گیا کہ میں روحل قدس ہوں لیکن جس روحل قدس کا وعدہ یسو مسی نے کیا تھا وہ روحل قدس کوئی شخص نہیں ہے وہ روحل قدس جیلوں کے اندر کیاڑ ہو گئے مرنے والا نہیں ہے حالکہ وہ روحل قدس جو جیل کے اندر پیڑیوں کے اندر ہیں جو جیل کے اندر جوہوں کے اندر ہیں ان کو بھی وہ آتا ہے اور ازاد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کی پرستش تم کر رہے تھے جس کی حمد تم کر رہے تھے جس کے عقیق تم کر رہے تھے اور وہ تمہیں رہائی دینے کے لیے آرہا ہے وہ جیلوں میں رکھ کر مارتا نہیں ہے بلکہ وہ ازاد کراتا ہے اللہ علیہ ویڈا خدا کا رجع کرتا ہے ازاد کراتا ہے بندنوں سے جمعوں سے ازاد کراتا ہے یہ تھوڑی اپنی جیل سے مہچی مار گیا اور اس کے بعد بھی کئیوں نے دعوے کیے ہیں کہ میں آ رہی ہاں اور میں میں کرتا ہی پنا نہیں کتے نکل گئے نے لیکن جو کہتا تھا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں وہ کل بھی زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ عبدالعباس زندہ رہے تھا وہ یہ روحلکس ہے جو آج جنبش کرتا ہے جو بھولتا ہے اور اس نے کہا کہ جب روح نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے جیل مزا نہیں آتا تم قوت پاؤ گے روح کے ساتھ بولتا ہے اختیار کے ساتھ بولتا ہے دلیلی کے ساتھ جے اور ٹلے ہاتھ نہیں پساند کرتا کہ یاد اپوکن زبان پہ بالکل ہی اٹھی پساند نہیں دے کرتا کہ خداون بتاتا ہے کہ جب روحل کس کم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے اپ جو اس کے کہنے روح نازل ہوتا تھا روح وقت ہی تھا یوہنہ کی انجیل میں لکھا ہے اس کے بیس میں بعد کی باعث میں آیت میں کہ یسیو نے ان پر روحنگس کو ٹھونکا اور اس کے اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے یہ اختیار کا روح تھا یہ روحنگس نہیں تھا لوگ یہ روحنگس سمجھ جائیں تک ٹھونک نہیں دارا کر دیں گے کہ بس ٹھونک نہ گئی ہے بجے پھونک نا وہ بھرچ بھی جاندیک سی اتنے ہوں گے شولے شولے بننا ہے ہمیں آگ کے شہلے بھوک بھوک مجھاری جاندہ فائبل مقدس میں ایک تمثیل ہے مطیقین جیلوس کے پچیس میں باعث میں دس کبھاریوں کی پانچ اکل مند اور پانچ بے وکوف لفظیت ہے ان کے لئے کوئی اور لفظیت مانگا کہ نادان ہے کام مقل ان کے لئے لکھا کہ بے وکوف کیوں ہیں پانچ قادر بائبل مقدس کے مطابق فضل قادر ہے کس چیز کا فضل قادر ہے بائبل مقدس میں اور پانچ ہی قادر بائبل کے مطابق نجات کا بھی ہے کیونکہ تم کو نجات قسم پہ بست ہے فضل کے اندر تم کو فضل ہی سے کیا ملی ہے نجات ملی ہے تو فضل ہی کے سبب اسے نجات ہے تو پانچ قادر ہے نجات تو یہ پانچ قواریاں جو تھی نجاتی آفتان کپیاں بھی چپیاں نے خدمت بھی کاردیاں نے پہیاں لیکن تیل تھوڑا تھوڑے تیل تا مطلب ہے پھوک یسوی پھوک ہی پہلی روحن پھوستہ میں ظلم نہیں ہونا دی آیا کپی پرنڈ نہیں دیتی ہونا تیل نل پھرے نہیں گے پاسہ کھو بھی لگی ہے جوڑ کے دوڑ پیرے میرے لیے نہیں بڑھا یہ پھریس لبا لب بھرنے کے بعد برکتر دیتا ہے اور لکھا ہے کہ جب نازل ہوگا تو تو کمتوں کیا کروگے کمت باؤگے گوائی میں گوت سستی نہیں کہلی نہیں ان کماریاں میں خدمت کرنے ہیں لباس بھی پیرنے ہیں کوپیاں بھی لیے ہیں مذہبے بھی بنائے ہیں چرچ بھی بنائے ہیں خدمت بھی کرنے ہیں خدا کوئی جنال دے رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آج کا جو تیل ہے کوپیوں میں ہم وہ کوپیاں ہیں اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ روح القدس کا ہے آمین آمین کوئی دوسرا تیل نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہاں خداوند یسوسی کا کلام ہے سست قواریاں اکل مند قواریوں سے کہتی ہے کہ سانونی دیو لیکن ویلے نہ لیں ویلے نہ لابنی مرضی ٹھیک ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ کن کو اس کی ضرورت پڑی گی کیونکہ بغیر روح کے نمکن ہے کہ خداوند اپنے خدا کی خدمت کرنے چال رہے ہیں خدمت کرنے ہیں لیکن یہاں گواہی چاہیے ان پر دھوک مڑی ہے یہ انہیں افتیار کا روح دیا گیا تھا افتیار اس کے لیے تھا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائے گے اور جن کے تم کائن رکھو گے اگر آپ میری ذات کے خلاف میں گناہ کرنے ہیں تو ان سے معاف کریں کھٹے کیا ہے لیکن لکھا ہے اگر کوئی اپنے آدم کے حق میں کفر بھکے تو معاف کیا جائے گا لیکن اگر کوئی روح المجھ کے حق میں کفر بھکے تو معاف ہرگز نہ کیا جائے گا جو خدا کی ذات سے داخل رکھتے ہیں گناہ ان کو میں کسی کے معاف نہیں کر سکتا خدا کے گناہ خدا کی معاف کر سکتا ہے جو میری ذات سے ہے ان کو میں معاف کر سکتا ہوں اور یہ اختیار کا روح تھا خدا نے انہیں اختیار کا روح دیا ان کو بھرکتے دی ان کو بھیجا اور وہ گئے ہیں اور جب وہ گئے ہیں اور انہوں نے منادی کی ہے انجیل کی خوشکبری سنائی ہے انہوں نے کلام سنایا ہے اور لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں اور آگے بتاتے ہیں کہ خدا من تیرے نام سے پدروحیں بھی ہمارے قبضوں میں آگئی ہیں تیرے نام سے ہم نے اندوں کو اچھا کیا ہے تیرے نام سے ہم نے لنگوں کو چلایا رہا ہے تیرے نام سے مردے زندہ کیے ہیں اور یرسو پسی نے یہ کلام کیا ہے اس وقت سے خوشنا ہو کہ تمہارے تاب منتروحیں ہو گئی ہیں ایمانیاں ہو گئی ہیں تاریکیاں ہو گئی ہیں بلکہ یرسو پاری وانگرادے سے اس وقت کا یہ خوشی بناو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں یہ خوشی ہے اور یہ نام اسی وقت پہ جائیں گے جدو اندر جاؤں آگئی ہیں بائی نہیں چرچوں بھی بار کروں بھی بار قلیسیہ کو بھی بار ایمان دالوں کو بار ایمہ بار ہی لینا اس لیے یہ پہنشان نہیں کہ کون ہے اور خداون کے کلام کو خدا کے روح کو سمجھے اور جانے مرکت مل رہی ہے آمین اور یہاں روح القص نازل ہوا ہے تو جب یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوبت کا لباس ہے قوبت وہ ایک لباس میں ہے جب تک کانوے والا سے تمہیں قوبت کا لباس نہ ملے ہمیں ایک خدا کی بادشاہی کے ایک تمثیر ملتی ہے جس میں بادشاہ ایک زیافت رکھتا ہے اس میں سے بھلائے ہوئے نہیں آتے تو پھر وہ کہتا ہے جاں سڑکوں پہ جو گلیوں کوچوں میں ہم کو بلا لاؤ جب بیچے کہیں جی آجام جب بادشاہی مشانت کو بغیر پہلے نجات کی مشانت ہے اس کے اوپر قوبت کا لباس پہنا جاتا ہے آمین جدو بادشاہی کہنوں کا پھر کہنا کامی اپنا ایک لباس پہنتا ہے اور اس لباس کے اوپر ایک پشاہ ایک دون پہنتا ہے جو اس کی خدمت کی نامت ہے پہلے نجات کی پشاہ اور نجات کی پشاہ یسو مسیح ناصری ہے جو اسے پہنے گا جو پتیس ماں لے گا جو نیے سینے سے پیدا ہوگا اے ساری پتیس میں آلے سا جئے کوئی نہیں سی بار نہیں سی کوئی سب پتیس میں مالے تھے اور بابتیس میں کہا ایک ہی مطلب ہے دبکی کے ساتھ کوئی چھٹا چھٹا نہیں ایک ہی اور دبکی کے ساتھ ہے اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ دون پیتے بچے کو راست وازی کے کلام کی کچھ سمجھ نہیں ہے بلکن شو کلام سر دیو نا پھر ایتیا فیصلہ ہونا ہے جو ایمان لائے وہ مبتیس ماں لے ایمان کس پر لائے جو کچھ سنا ہے کچھ کپری پر ایمان لائے کنابنگی آواز پر ایمان لائے ایمان لانا دل سے لیکن اقرار کس چیز سے ہے زبان سے دنیا میں ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سنتے ہیں بائے رات دنیا کے سامنے جاتے ہیں تو درابدرہ کی باتیں سنتے ہیں لیکن دل ایک ایسی چیز ہے جس بات کو ذہن قبول کرتا ہے دل اسے اجازت دیتا ہے کہ اس کو اندر بھیجتا ہے جس کو ذہن ہی قبول نہیں کرتا دل اسے اندر داخل نہیں کرتا اسے بائے نکال دیتا ہے کلام جب قبول کیا جاتا ہے تو پھر سانوے بڑا بڑا ہے اسے بھی بڑا جانیے یہ دل میں ہونا چاہتا ہے اور کلام کر ذریعے کبھی کسی خادم کو جاننے کی کوشش نہ کیچ دیتا ہے کلام ایک ہی پہچان دیتا ہے اور وہ یسو مسیح ہے کسی اور کی پہچان نہیں اس کے مسیحہ سے پہنے یہ ہمیشہ خدا کی پہچان دے گا تو جب رہو لکس ان پر ناظر ہوگا تو بہت سارے تیت سو بیس کی جماعت میں ادرے ہوئے تھے اس وقت روح اوپر کیسے نازل ہوا آنکھ کے شولہ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کی صورت لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی روح آتا رہا جیسے میں نے بتایا لیکن اگر آپ میرے ساتھ یہ ہونا کی انجیل اس کا ساتھ وہ باپ نکالے گے اور اس کی سینتیس میں آیت سے میں پڑھوں گا پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسو پھر کھڑا ہوا اور بکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسہ ہو جو مجھ پر ایمان دائے گا اس کی اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں یہ جو روح نقص ہے یہ ندیاں جاری کرنے والا ہے آپ کو پرستش کو مقابلہ ہے آپ کے اندر سے پرستش کی ندیاں جاری ہو جائے آپ کو دعا کا مقابلہ ہے آپ کے اندر سے دعا کی ندیاں جاری ہو جائے آپ کو کتاب مقابلہ ہے آپ کے اندر سے کتاب کی ندیاں جاری ہو جائے لیکن یہ کم ہو گا جب کوئی یسو پر ایمان دائے گا پیاس کے ساتھ اگر کوئی پیاسہ ہو اگر کوئی پیاسہ ہو پیاس پیاس جس کے اندر نہیں ہے وہ کبھی روح بھولی اور آگے لکھا ہے انداری سواہت میں اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی کس روح کی بابت اس روح کی بابت جو جسے وہ پانے کو دے جو اس پر ایمان دائے تھے کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا یسو کہتا ہے روح اب تک نازل ہی نہیں ہوا تو اسی یادے ہو علیشبہ دے بھی آگیا ذکریہ دے بھی آگیا یوہنہ دے بھی آگیا یسو دے بھی آگیا جو اس پر ایمان دے بھی آگیا مطور کون ہے یسو اسی یسو اسی کہہ رہا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں روح اب تک نازل نہ ہوا تھا کیوں نہیں نازل ہوا تھا اس لیے کہ یسو اپیتہ کب نے جلال کو نہ ہو جاتا یسو نے جلال کو کب پوجھنا تھا جب ملکوں میں سرکھیل پر آسمان پر گیا یسو کو بھی زندہ ہے تو یہ سمجھیں کہ جو پہلے روح تھا وہ فرق تھا لیکن اب جو روح آیا ہے وہ وقتی نہیں ہے وہ اب تک ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے یسو نے خود کہا یوہنہ کی اندیل اس کے سولوے باپ میں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ بھانا پار کے بولا پار کے میرا جانا تمہارے لیے فائدہ بھانا ہے جب تک میں نہ جاؤں وہ نہ آئے گا میں تو سی کی میں کہندے ہو کہ وہ آگیا ہے کلاون کے ساتھ مطفق ہونا اے پار یہاں دیجئے ماتے ماتا دیجئے نہیں نہیں پھائیوں کے ذہن کھل گئے جنادے کھلے میں ذہن انہوں نے بھی سوز جاگر لکھا ہے پھستے اپنے شاگردوں کے ذہن کھلے تیرے بند ذہن نہ بیٹھے وہ کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کرسکیں گے یہ ذہن کی حکمت کے ساتھ نہیں حاصل کیا جاتا یہ قبولیت کے ساتھ ہے جو قبول کر لے جو اپنے آپ کو تابع کر دے جو پیاس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جو چھک جاتا ہے جو خودوں کے حل ہو جاتا ہے جو آنسوں کے ساتھ بھٹا ہے جو ترخواستے کرتا ہے اور دس دن تک دعا میں چھکے رہے اللہ یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمیں ایک دن بعد ملے گا دو دن بعد ملے گا تیس دن بعد ملے گا چاندن گزر میں ہے پاچ دن گزر میں ہے چیہ دن گزر کے ہیں سات دن گزر کے ہیں پاچ دن گزر کے ہیں با دن گزر کے ہیں باس دن گزر کے ہیں اور ایک یہ آل آ رہی ہے اے خدا اللہ ہم کے آسے ہیں اے خدا اللہ ہم کے ساتھ رہ گئے ہیں اے خدا اللہ ہم تیرے بھٹا کے بھٹا ہے اے خدا اللہ ہم تیرے بھٹا کے بھٹا ہے تو اپنے بھٹا پھوڑا کر تو پھر اچانک سے یہ زور کی آنی کا سنا داتا ہے اور جب وہ دعا ہی گا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے روح کی آنکھیں کھول جاتی ہیں اور پھر انہیں آنکھیں شوہ کی صفر کی حجمانے نظر آتی ہیں اور ہر ایک پہ ڈھیر جاتی ہیں اور پھر وہ جان جاتے ہیں اب خدا کا وعدہ ہماری زندگیوں میں پورا ہوا ہے وہ دعا کے ساتھ ہیں وعدہ پورا دعا ہے اور پھر وہی بندس جو ہڈومیوں کے دار سے جو فقی اور فریسیوں کے دار سے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے نروازیں بندگی دینے پانوں بھی تالے ادروں بھی تالے کہ کوئی 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 جان نہ سکے موت کا ڈر ہے خوف ہے کہ ہم سے ہمارا رہ پر جدا ہو گیا ہے لیکن اس روح کے بعد پترس اٹھا ہے ایک سو بیس کی جماعت کو لے کر باہر نکلا ہے لوگوں کا کیا انہوں نے پیتی ہے نہیں نہیں انہوں نے پیتی نہیں سکتا پھر گئے ان کو روح کی میں مل گئی تھی انہوں نے خدا کے عشق کی میں پی رہی تھی انہوں نے خدا کے فدہ کو جو پورا ہوتے اپنی زندگیوں میں دیکھا ان کے اندر دلیوی آگئی ہے اب وہ بائے نکلے ہیں پترس نے واز کی ہے پترس نے نہیں دیکھا میرے آگے رومی ہیں میرے آگے یونانی ہیں میرے آگے فریسی ہیں فقی ہے کون سیدھی کہہے زبان کا ہے ستہ زبانوں کے لوگ اس کے آگے تھے وہ فارس کرتا جا رہا ہے اور پلیری کے ساتھ بھولتا جا رہا ہے اور جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کے بار جو سننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ساہیدوں تمہاری امار سے ہمارے دلوں پر چھوٹی ہے پتاکہ پہل کے آنے نے اس نے کہا کہ تم میں سے ہارے ہیں اپنے دلوح کی فارسی کے لیے یسو کے نام پر ببتسمہ لے اور ان کو انہام میں پائے گا یسو کے نام سے ببتسمہ لے انہام کا پتسمہ کس کے نام سے تھا؟ یوہنہ کے نام سے یوہنہ کا بابتسمہ کس کے نام سے تھا یوہنہ کے نام سے تھا اس لئے پترس اس بات سے ڈرتا تھا کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بابتسمہ پترس کا ہے پترس کو وہی بس کی دے رہا ہے ہی ایسو کی شاگرد کو وہی بس کی دے رہے ہیں ہی ایسو کی اور پھر وہ بابتسمہ کس کا نام سے دے رہے ہیں ہی ایسو کے کیوں کہ ہی ایسو نے کیوں کہا تھا کہ تم قولوں پہ جا کر شاگر بناؤ اور ان کو باہر پر بیٹے اور روم گس کے نام سے بتسمہ دو لیکن پتلہ اس نے کہا صرف یسو کے نام سے کیونکہ یسو کی اندر باپ بھی ہے اور رومنگونس بھی ہے کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں حالیلویہ یہ یسو بھی سب کچھ کرتا ہے اور یسو کے نام سے بھی بتسمہ لینا ہے باپ بیپی اور روم گس کے نام سے کسی اور کے نہیں کیونکہ لکھا ہے کوئی تو کہتا ہے میں پالوس کہوں کوئی کہتا ہے میں اپلوس کہوں مرکز بھی قلیسیاں نہیں دی امت ہے کوئی سوچو آج مرکز دے چرچے چلیے تنائی مرکز کا کلام ہے میں تو خود آپ کی طرح ہوں میں تو خود آپ کی طرح مسیح کا ایک عذاب ہوں مرکز کی کوئی قلیسیاں نہیں ہے مرکز صلیب پر مظلوم نہیں ہوا مرکز نے آپ کے لئے کورے نہیں کھائے یہ قلیسیاں اس کی ہے جس نے آپ کے لئے ہاتھوں اور پیروں میں کیل پکوائے ہیں جس نے اپنی پسلی میں بھالا کھایا ہے جو آپ کے لئے بھلا ہے اور جو بھی زندہ ہوا ہے اور اسمان پر چاہ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں عبدالعباز زندہ ہوں یہ قلیسیاں اس کی ہے اس میں سے لئے ہوا ہے یسو کے نام کی ہے کسی شخص کی ذہنی ہے اس لئے ہوا ہے یہ سوچ کیا رہا ہے یسو بچا نیا مرکز کو دیکھتا ہے پھر ہی برکت پاؤں گے تو جب روح القرص تم پر ناظر ہوگا تو تم کیا کروگے جی قوبت بات ہوگے پہکانہ زبان یہاں کیا ناظر ہوئی جی پہکانہ زبانے آپ کے شعودہ کسی یہ سایہ نے بائبل مقدس کے حضر بڑی زندہ سے خدمت کی ہے اور اس کی خدمت کے پانچ باب ہی پھر جا چوئے ہیں پہلا باب دوسرا باب تیسرا باب چوتا باب پانچ باب اور اس میں بھی نبوت میں اور بڑا زبردست کلام ہے چھٹا باب شروع ہوتا ہے تو لکھا ہے جس روح ہے اوزیہ بادشاہ نے وفات ہوا اس نے حیکل میں خداوند کو دیکھا سرافین کو دیکھا جسایہ تھا نبی تھا چالدہ سبھی آتا لیکن جس دن اس نے خدا کو دیکھ لیا اس کی حیکل میں وہ کہتا ہے مجھ پر افسوس کہ جس لبوں میں بسنا کو اس کی آج پتا نہیں کنہ کنہ چھوازنے ہیں تقیب ہی بولنے ہیں سانوے دیرے جبی کوئی سانو پریز نہیں گا تقیب ہی سونے ہیں نہیں وہ کہتا ہے مجھ پر افسوس جس دن اس نے خدا کو اس کی حیکل میں دیکھ لیا اور حیکل ساری اس کے جلال سے معمول تھی پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جلتا ہوا کوئلہ یہ سایہ کے ہونٹو کو لگایا گیا یہ جو آگ کے شولہ کی اکھٹی ہوئی زبانے ہیں آج یہ وہی کوئلے ہیں جو ہماری ہونٹو کو لگایا چاہتے ہیں لکھا ہے میرے ہونٹان دی کر رکھوالی دے موتے نگے بان کو بکھا اور نگے بان کوئی پھل نہیں ہے اور نگے بان کوئی تاثیر نہیں ہے اور نگے بان رہل کن سے ہے اس کو لینا ہے اس کی حصوری کو مانگنا ہے اس کی حصوری پہ رہنا ہے قوت فاؤ کے پھر کیسی قوت لکھا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر بند ہوگے آسمان پر بند جائے اور جو کچھ تم زمین پر کھولوگے آسمان پر کھولے موجزہ لینے کے لیے بکھا رڑا کرتا ہے بھوک جو ہوتی ہے موجزہ کرا دی ہے یسو انسی کے پیچھے چلتے ہیں لوگ یسو کہتا ہے مجھے پر نفس آتا تین دن ہو گئے ہیں یہ پھر میرے پیچھے چل رہی ہے اور ان کے پاس آنے کو کچھ نہیں ہے اور پھر یسو نے ان کے لیے کیا کیا موجزہ بھوک نے کیا کروایا موجزہ کروایا آپ کو چند یہ روحل بس موجزہ آپ کی سیزیوں میں بکھے رہ سکتے ہو روزہ راکھ سکتے ہو لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست وازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسمان پر یہ جائیں گے یہ راست وازی راست وازی کی بھوک ہے بھوک کپے ہوگئے خدا دے حضور بیٹھے پیاس کے ساتھ خدا کے حضور میں چکے خدا کے حضور میں تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاندے ہو تمہارا آسمانی بات کو میرے بھوک کس کیوں نہ دے گا پھر بیگانہ زمانے اب میں آتا ہوں اس پر یہ اس لیے بولی جاتا ہوں ان کو ذہن سے نہیں سمجھا جاتا اگر روحل کس چلتا ہے روحل کس بولتا ہے روحل کس سنتا ہے تو روحل کس کیا ہے ایک شخصیت ہے تو پھر اس شخصیت کی کوئی زبان بھی ہے اس کی کوئی گفتو ایک کو دوچار لفظ نہیں گے کہ وہ بولے بھی شندار ربشندو رو روحل آرہ ببارے بی بی و میرے سَزار روحل آرہ بے بے یہ تو سلسل ہے بولے کس"? سی نٹھانے کس فرندہ بھی یہ زبان ہے اختیار ہے اور عبلیس جو دنیا کے ساری زبانے انسان کی عقل سے بنی ہوئی ہیں اور کو سمجھتا ہے انگریزی سمجھتا ہے جپانی سمجھتا ہے فرانسی سمجھتا ہے چینی سمجھتا ہے رب البس کی زبان میں کو نہیں گست سوچتا اور لکھا ہے جو بکانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اسی آدمیوں لی کو لڑیوں نے بکانہ زبان کی رسول تو کہتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے نہیں چاندے خدا نہ گلا کرنا لکھا ہے کہ وہ اپنی رومیں بھید کی باتیں کرتا ہے لکھا ہے کہ وہ اپنی ترقی کرتا ہے لکھا ہے کہ وہ اچھی شکر گزاری کرتا ہے نہیں ان چیزوں کا ہمیشہ ہو نہیں اچھی شکر گزاری دا نہیں اپنی ترقی دا نہیں روچت خدا نہ گلا کرنا ہمیں نہیں شکر یہ میرا منصوبہ نہیں ہے کہ آپ روح القدس کو حاصل کریں یہ اس خدا کا منصوبہ ہے جو آپ کی اور میری خاطر انسان برکر ہے اور خدا کے منصوبے کو باطل کرنے والے خود بھی قائم نہ رہ سکیں گے تو یہ خدا کے اس کلام کو اس منصوبے کو جانے کہ بگانہ زمانے ہر ایک کے لیے ہیں اور جب یہ واض ہوا یہ کلام ہوا تو پھر پدرس نے یہ کہا کہ یہ وعدہ تم سے تمہاری انارد سے اور ان طور کے لوگوں کے لیے ہے جن کو ہمارا خدا اپنے پاس بنائے گا کیسے بنائے گا اپنے بیٹے یسو کے وسیلہ سے کیسے بنائے گا اس کی راست بازی کو پورا کرنے کے لیے پہلے جو روح نازل ہوتا تھا وہ کسی کسی پر نازل ہوتا تھا پہلے جو روح تھا وہ خاص خاص لوگوں کے لیے تھا آج جو روح ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے کہ اس کو بھی لینا اس کو اور اس کو نہیں بلکہ یور نبی کی بارفت یہ قرآن ہو چکا رہے ہیں کہ آج میں ہر فردے پچھر پر اپنے روح کو نازل کروں گا تمہاری بیٹیاں اور بیٹے خواب دیکھیں گے جوان ورہ دیکھیں گے اور یہ کس کے سنو سے ہوگا خدا کے لیے خواب دیکھنا ہے اے نہیں بکنا ہے جو پھر یا دادا یا نانا یا تایا خواب جائے تصویر کبرتے چلیے یہ خواب نہیں دیکھنا ہے خدا کے لیے اس کے روح کے لیے خدا کی رویا خدا کے خواب خدا کے خیال خدا کی سوچے اب یہ جو ایک سو بیس کی جوان ان کو یہ کہا گیا ہے یرشنم ہے اپنے گھر کو درست کرو پہلے اپنی یہ یہ یرشنم ہے جس میں خدا کا گھر ہے تم زندہ خدا کے مقدس ہو جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے اس کو سوارو یہ یرشنم درست کرو پہلے یرشنم پھر یہودیہ یہودیہ صوفہ ہے پھر سابریا دوسرا ملک ہے پھر تم ان کی انتہا پک جانا ہے کیونکہ نہیں رہنا کیونکہ جڑا پانی کھلو جاند ہے تم میسے زندگی کے پانی کی ہی ندگیان جاری ہوگی اور جیڑا پانی کو پناہ دے کرو آجی بہت چھٹ جلد ہے گدلہ تو انگیا کہتے ہیں کم گندہ چانور میں تو گھر جئے تھے اور بھو چھٹ جانگا ہے فلوتا فلوتا اس لیے زندگی کے پانی کی ندیان ایمینی جاری ہندیان جب یہ سایہ کے ہوتو کو گوئلہ لگ جاتا ہے پھر وہ یسوسی کی پڑائش کی ٹھیک ٹھیک اسمیر پشی جلتا ہے مسا سے پہلے آپ کی خدمت فرق ہے مسا کے بعد آپ کی خدمت فرق ہے جب اس پر فلوتا لگ جاتا ہے تو پھر وہ یسوسی کی مسلومیت بھی ٹھیک ٹھیک تصویر کشی کرتا ہے جب اس پر فلوتا لگ جاتا ہے تو پھر وہ نئی تخلی کی ٹھیک ٹھیک تصویر کشی کرتا ہے کیسے کر رہا ہے روح کے بعد یہ روح میں خدا کے تین کی باتیں بتاتا ہے خدا کے پھید بتاتا ہے اسی یہ کہوں گے نا مرکز کو کنا ہمتی بڑی برکت ہے میرے کو کوئی برکت نہیں یہ سب پچھ کے اس کے رسیلہ ہے جس کا میں گواہ ہوں اور جس نے مجھے اپنی گواہی کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے اور جس نے مجھے چُرا ہوا ہے اور جس نے مجھے مسا کیا ہے مسا کون کرتا ہے مسا روح کرتا ہے یقصر مسیح آ گیا ہے یقصر مسیح فرمت کا راز کرنے لگا ہے تو یقصر مسیح نے کیا کہا ہے کہ کھڑا کا روح مجھ پر ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی مجھ نے ہوا کو ازار اور جو تاریدیوں میں ہے ان کو نکالوں اور خدا ان کے صالح مقبول کا اعلان کروں یہ گواہی دینی ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نکلو گواہی کے لیے نکلو خدا کی گواہی کے لیے نکلو خدا کی آواز بنو خدا کی آواز بننا ہے آپ نے خدا کی یبیہ اے یوہنا سے پوچھا کیا کہ تو کونے کہنا میں بیعبان میں پکارنے والے کی آواز ہوں بیعبانہ جبتہ ہے کون پکارنے وہ جس کی آواز بیعبانوں کو ہلا دیدی ہے ہم اس کی آواز بنیں خدا کی لیکن کیسے بنیں گے روح کے سواب سے بھوک نہیں چلنا کہ بس لگ گئی ہے نہیں ہمیں دعاوں میں ٹھہرنا ہے ہمیں روح کو پانا ہے وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے اور یہ لباس عالمِ بالا کا ہے عالمِ بالا سے جب قوت ملتی ہے تو پھر اس قوت کے ساتھ نکلتا ہے آپ وہ ہی جو کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں وہ موجزات کر رہے ہیں لیکن کیسے روح کے سبب سے کوئی خدمت روح کے بغیر نہیں اور اس نے کہا کہ ٹھہرے لینا اگر آپ کو روح البس نہیں ملیا تو پھر ٹھہرے لیں دعا کرتے رہیں ان خادموں کے پاس آئیں جن کے پاس یہ برکت ہے ان کی رفاقت میں آئیں جن کے پاس یہ برکت ہے اگر آپ کے پاس یہ پہچان ہے بے گانہ زبان روح البس نہیں ہے کہی مطلب سمجھ کہ روح البس صرف گانہ زبان ہے جیسا لینا نہیں لیکن روح البس کا نشان بے گانہ زبان ہے امین روح البس بے گانہ زبان نہیں ہے اے زپلے کچھ پچھے 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 روحن قص کا نشان پیگانا زبان ہے اور اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا نہ میں نہ آپ جو روح کی مخاطبت کرنے آئے ہیں وہ خود مٹ گئے ہیں لیکن نہ آج تک کوئی خدا کو مٹا سکا ہے نہ اس کے بیٹے کو مٹا سکا ہے نہ اس کے کلام کو مٹا سکا ہے کیونکہ لینا ہے کہاں سسنو پچائے گی بلکوں کو آجائے گا لیکن ہمارے خود آمد کا ملام ہمارے خود آمد کا ایمار حیلیہ آیتی قدرت بطے ہو اور خود آمد کے نام کے نیجے دعا کرنے شروع کردے اب یہ شکر گزاری شروع ہو جائے حیلی زبان دعا کرنے شروع کردے حیلیہ